اسلام علیکم ویور محمد صدیق پاکستان پر اپٹریڈر بیٹران 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 آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بھائی تو آج ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے گراؤن فلور کی افادیت آج سے ایک سال پہلے ہم پیچھے جاتے ہیں تو کیا ریٹ تھا گراؤن فلور کا اس وقت کیا ہے کیا رینٹ چل رہا ہے کیا ہمیں گراؤن فلور میں انویسٹمنٹ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے تو اس کے متعلق آج علی بھائی پوچھیں گے اور آج سے پہلے جنرے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی کیا ان کو کتنا ریٹان ملا تو اس سب چیزوں کو متعلق علی بھائی ریٹر لیں گے اسلام علیکم علی بھائی علی بھائی سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کیا گراؤن فلور کی افادیت ہے کراچی میں مین جنہ کے اوپر ساتھ پہلے ہیں ڈسکرائب کیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیق بھائی دیکھیں گراؤن فلور آپ مین جنہ کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی بہریٹران کے اندر پرچیز کرتے ہیں وہ بے شکل برٹی کمرشل ہے میڈوے اے بھی ہے یا کہیں پہ بھی بہریٹران کے اندر جو بھی پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں ان میں گراؤن فلور جو آتا ہے اب کہیں پہ بھی پرچیز کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا رہی بات مین جنہ کی تو دیکھیں مین جنہ میں اس ٹائم اگر ہم آج سے ایک سال پیچھے چلے جائے یا کوئی آٹھ ماہ پہلے پیچھے چلے جائیں تو دیکھیں صدیق بھائی ہمیں تقریباً ساٹھ ہزار پچاس ہزار پینسٹھ ہزار کے اوپر کیا یہاں پہ بوکنگ مل رہی تھی اور گراؤن فلور بھی مل رہا تھا آج اس ٹائم بہریٹران کے اندر اس ٹائم اگر ہم بوکنگ کرواتے ہیں مین جنہ کے اوپر تقریباً ہمیں اسی ہزار سے ایک لاکھ پر سکیر فٹ تک ہمیں ریٹ اس ٹائم دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ اس پہ پھر آپ نے رینٹ کے بارے میں پوچھا تھا اگر ہم اس کا رینٹ دیکھیں تو صدیق بھائی تقریباً چار سے پانچ لاکھ چھ لاکھ سات لاکھ تک بھی یہاں پہ گراؤن فلور کا رینٹ چل رہا ہے ان لوکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح کی بھی ہو جس طرح آپ نے بتایا جو رینٹ ہے چھے سے سات لاکھ پر چل رہے اور جو بوکنگ ہے وہ ایک لاکھ روپے تک چل رہی ہے کیا اس کے اندر ہمیں بیسمنٹ اندر انکلیوڈ ہے یا ہمیں دیں گے اس قریر چل رہے اور جو رینٹ آپ بتا رہے ہیں پانچ سے چھے لاکھ روپے یہ کتنا سکر فٹ کا آفیس کا برینٹ بتا رہے ہیں دیکھیں صدیق بھی جتنا بڑا آفیس ہوگا اتنا آپ کو رینٹ زیادہ ملے گا ٹھیک ہے تقریبا جتنے بھی یہاں پہ مینجنہ کے اوپر آفیس ہیں گراؤنڈ فلور کے شوروں میں تقریبا سب کے ساتھ ہی یہاں پہ بیسمنٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو بیسمنٹ کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ گراؤنڈ فلور پر چیز کرتے ہیں تو آپ ایزیلی یہاں پہ گراؤنڈ فلور کے اوپر اپنا کوئی چار سے پانچ لاکھ چھے لاکھ تک ایزیلی منتلی رکم جو ہے وہ ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں تو بوکنگ کی بات کروں تو اس ٹائم بھی اچھا سنے ری موقع ہے کہ مینجنہ کے اوپر ہمیں تقریبا ستر سے سی ہزار نوے ہزار تک کی بوکنگ دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ جگہ پہ ایسے بھی ہے جیسا کہ ڈی ایک سٹریٹ ٹاور جو کہ اسلام سٹریٹ والوں کا ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک لاکھ کا ریٹر ملتا ہے لیکن آپ اگر فل کیش پہ وہ ابھی بھی پرچیز کرتے ہیں تو آج سے ہی آپ کا منتھلی رنٹ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا ابھی وہاں پہ کوئی ڈگنگ بھی بھی اس کے سٹارٹ ہوئی لیکن فل کیش اگر آپ وہاں پہ کرتے ہیں تو آپ کو منتھلی رنٹ آج سے ہی آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا ہم یہ کہتے ہیں بھی آج سے ایک سال پہلے ہیں اور آج تک اگر ہم موازنہ کرتے ہیں جی جی تیس ہزار پر پر سکے بھی ہمیں جو اس کا اضافہ ہے جی جی تیس سے چالیس ہزار تک کہتے ہیں اچھا جی تو ہو گیا بینجنہ کے اس طرح جو اس کا میڈوے اے اور میڈوے بی جو کہ کمرشل ہب ہے بہریہ کا شروع سے بیارین اس کو کمرشل لانچ گیا تھا تو اس کا بتائیے گا اس کا آج سے ایک سال پہلے کیا ریٹس چاہ رہے تھے بکن کے اور اگر کوئی ریڈی آفیس ہمیں مل رہا تھا گرون فلو کا شوروم تو اس کے کیار ریٹس چاہ رہے تھے تو اس وقت اس کے کیار ریٹس چاہ رہے تھے دیکھیں صدیق بھائی میڈوے اے بی جو کہ بہریہ کا کمرشل ہب ہے بہریہ کا ہیڈ آفیس بھی وہیں پھر ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم ابھی میں پہلے ابھی کی مارکٹ اس کی بتاتا چلو تو ہمیں تقریباً پچھپن ساٹھ پینسٹھ ہزار تک جو ہے یہ ریڈی آفیس وہاں پہ وید بیسمنٹ مل رہے تھے ٹھیک ہے جو وید بیسمنٹ ہے وہ ہمیں تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ ہزار ستر ہزار تک بھی ان کی قیمت چل رہی ہے ٹھیک ہے پر سکر فٹ ساٹھ ہزار پینسٹھ ہزار اور ستر ہزار پر سکر فٹ کا بھی وہاں پہ ریٹ ہے ٹھیک ہے وید بیسمنٹ تو وہاں پہ جو ہمیں اس ٹائم رینٹ ملے گا اگر ہم وہاں پہ گرون فلور پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً ڈھائی سے تین لاکھ دو لاکھ ایزیلی ہمیں وید بیسمنٹ وہاں پہ منتلی رینٹ ملتا رہے گا اگر میں وید آوٹ بیسمنٹ کی بات کروں تو وہ صدیق بھائی تقریباً میں نے جیسے بتایا کہ بچاس سے پچپن ہزار تک ہمیں یا پچپن سے ساٹھ تک ہمیں یہ وید آوٹ بیسمنٹ مل جاتا ہے اس میں ہمیں جو منتلی رینٹ ملے گا وہ تقریباً لاکھ ڈیل لاکھ دو لاکھ تک بھی اپسپ کر سکتے ہیں جو ہمیں منتلی رینٹ اس میں ملے گا پھر اس کے بعد میں اگر بات کروں آج سے جیسا کہ آپ نے کوئی آٹھ ماہ یا سال پہلے کی بات کروں تو صدیق بھائی ہمیں تقریباً جو بوکنگ تھی وہ تیس سے پینتیس ہزار تک کی ہمیں بوکنگ دیکھنے کو مل رہی تھی تو اگر ہم ایک سال کا یا آٹھ سے نو ماہ بعد کا اگر اس ٹائم پی یا اس ٹائم کی مارکریٹ کا دونوں کا اپس میں موازنہ کریں تو ہمیں تقریباً تیس سے پینتیس ہزار کا ڈیفرنس دیکھنے کو مل رہا ہے اب ریٹ کو اگر آپ کے پاس ایک ہزار سکیر فٹ کا آفیس تھا یا ساتھ سکیر فٹ کا آفیس تھا اس کو اب تیس ہزار کے ساتھ یا پینتیس ہزار کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو جو اس میں سے جتنا بھی پیسے آتے ہیں وہ آپ کا ہی بچہ تھا ٹھیک ہے وہ لوگ خوشنصیب لوگ جنہوں نے آج سے کوئی ایک سال پہلے بوکنگ کروائی تھی تیس ہزار میں پینتیس ہزار میں یا چالیس ہزار میں انہوں نے ریڈی ٹو موپ گرانڈ فور کا شوروم پرچیز کیا تھا تو آج ان لوگوں کو بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار تک کا بینیفٹ مل رہا ٹھیک ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ ریڈ کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو وہ ساری آپ کے اوپر بچت آ رہی ہے ہاں جیلے بھی اس طرح آپ نے بتایا تو یہاں پہ میں ایک کوئیشن اور کروں گا جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے دیکھیں میڈوئے اے اور میڈوئے بی کے اندر جو ریڈ ڈیفرنس ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے دیکھیں صدیق بھائی اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ لوکیشن بہریٹ آن کے اندر جو ہے وہ لوکیشن ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے جتنی اچھی لوکیشن ہوں گی اتنے پیسے ہوں گے آپ کو پچاس ہزار کے اندر بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو کم پیسوں مل رہا ہے وہ ہے میڈوئے اے کے اندر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میڈوئے اے کے اندر ابھی زیادہ چیزیں اپریشنل نہیں ہوں ٹھیک ہے زیادہ آفیسز زیادہ شو روم اپریشنل نہیں ہوئے بنسبت میڈوئے بی کے اندر کافی برینڈ بھی آ چکے ہیں کافی چیزوں کی مل سکتی ہیں جس کے علاوہ آفیسز بھی وہاں پہ زیادہ ہے پھر مسجد بھی اس سائٹ پہ آ رہی ہے پارک بھی وہاں کا اپریشنل ہے کنسٹرکشن سٹیٹس ہم میڈوئے اے اور بی کا موازنہ کریں تو بی کا ایک ہی بنسبت زیادہ ہے تو یہ چیزیں کافی ڈیپینڈ کرتی ہیں ان دونوں چیزوں میں مینجنہ بھی ہو گئی ہمارا میڈوئے بھی ہو گیا اور میں لیبرٹی کمرشل کو اوپر آج سے اگر سر بھائیں کیا ریٹ تھا کیا موکن ریٹ چل رہا تھا رینٹ کیا تھا اور آج ہمیں کس ریٹس اوپر میڈ رہا ہے اور کیا رینٹ چل رہا ہے وہاں پہ اور کیا کوئی چانس کی لسٹ ہماری ہے ہمارے ویورز کے لیے لیبرٹی کمرشل کے اوپر یا جنہ کے اوپر یا میڈوئے کے اوپر دیکھیں صدیق بھائی لیبرٹی کمرشل بلکل ہیڈ آفیس کے سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے لیبرٹی کمرشل وہاں پہ کافی اچھی چیز ہے کہ وہاں پہ بھی اگر ہم بکنگ اپنی کرواتے ہیں یا اپنا شو روم وہاں پہ پرچیز کرتے ہیں دیکھیں جس نے بھی ہیڈ آفیس کی طرف آنا ہے کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے ہر بندے کا وہاں سے آنا جانا ہے ٹھیک ہے ہر بندہ وہاں سے گزرتا ہے کیونکہ ہر بندے کو میڈے اے اور بی کے اندر بھی کام ہے ہیڈ آفیس میں بھی کام ہے تو وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کو شو روم ہے اگر آپ نے کچھ چیز سامنے لگائی ہوئی ہے تو اس کا کافی ایکسپریشن پڑھتا ہے ٹھیک ہے لوگ اگر اچھی چیز آپ نے سامنے رکھوئی ہے تو جس نے نئی بھی خریدنی ہے اس کا بھی دل کرتا ہے میں اندر سے جا کے دیکھوں یہ کیا چیز رکھی ہوئی ٹھیک ہے وہ کافی اچھی چیز ہے وہاں پہ اگر ہم آپ اپنی بکنگ کرواتے ہیں تو اس ٹائم جو لیبرٹی کمرشل کا صدیق بھائی ریڈ چل رہا ہے نا وہ تقریباً ساٹھ سے سٹھ ہزار پر سکیر فٹ کا گراؤنڈ فلور کا شو روم وہاں پہ آج سیل ہو رہے ہیں بکنگ پہ بھی جا رہے ہیں اگر آپ فل کیش پہ بھی لیتے ہیں تو تقریباً ساٹھ پین سوڑ ہزار سے کم آپ کو وہاں پہ کوئی شو روم نہیں ملتا اور اس کا بھی رنٹ تقریباً کوئی ڈھائی سے تین لاکھ تک کا رنٹ ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سال پہلے کی بات کروں تو وہاں پہ بھی ہمیں تقریباً کوئی تیس پین تیس چالیس اسی کٹیگری میں ہمیں بکنگ مل جاتی تھی اس ٹائم کے اگر مارکٹ کی بات کروں تو وہاں پہ ہمیں یہ مل رہا ہے پھر آپ نے چانزیل کے بارے میں پوچھا ہے تو لیبرٹی پارک ریزیڈنسی ایک ایسا پروڈجیکٹ ہے جس میں اون سائیڈ اگر ہمارا کوئی کسمر آکے وہاں پہ وزٹ کرنا چاہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ چوبیس گھنٹے وہاں پہ کام ہو رہا ہے لیبر وہاں پہ لگی ہوئی ہے روزانہ کی بیسیز پہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے پھر اس کی بیگ پہ بھی بہت اچھا پارک ہے ایک اس کی فرنٹ پہ بھی بہت بڑا بحریہ ٹون نے پارک دیا ہے تو آپ اپنا وہاں پہ اگر کوئی اپارٹمنٹ پر چیز کرتے ہیں یا گران فلور کا شوروں پر چیز کرتے ہیں تو ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ پارک دیکھنے کو مل رہا ہے گرینری سامنے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے بیٹ پہ بھی آپ کے پارک آ رہا ہے پھر اس کے علاوہ وہاں پہ پارکنگ کافی اچھی دیگئی ہے اچھی کھلی مطلب وہاں پہ پارکنگ ہے تو یہ کافی اچھی چانس کی ڈیل ہے اس ٹائم جو وہاں پہ کوئی فل کیس پہ اگر وہاں پہ کوئی چیز پر چیز کرتا ہے گران فلور کا شوروں تو بیلڈر نے ادھر جو ہے دس پرسین تقریبا ناؤنس کیا ہے اس کے لئے ڈسکاؤنٹ لیکن ہم ہمارا کسٹمر جو کوئی ہمارے پاس آتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی انیونٹری فکس کی ہوئی ہے ہم سے بھی اگر آکے چیز پر چیز کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو اچھا ڈسکاؤنٹ آفر کریں گے کیونکہ انشاءاللہ اس کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوگا اس ٹائم ریڈ بھی بہت مناسب ہے اتنی بیاری لوکیشن پہ فرانٹ پہ پارک بیک پہ پارک پھر اس ٹائم ریڈ سے دیکھوئی اس میں کافی مناسب ہے پوری لیبالٹی کے اوپر تریباً وہ جو لوکیشن دیکھنے کو ملتی ہے بہت ہی پرائیم اور اڈیل لوکیشن ہے کیونکہ فلی ہائٹڈ کے اوپر پلاوٹس ہیں وہ بہت ہی کمار لوکیشن ہے تو دوسرا جس طرح ہمارے بوس کہتا رہتے ہیں بھئی پریشنٹ سکس سے لے کر ابھی بھی پریشنٹ ٹائم تک جو بھی ہمیں کمرشن ملتا ہے وہ بیس دین ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں صدیق بھئی بہریہ ٹون کا جو آپ نے الیونے کے بارے میں بتایا سب سے اس ٹائم پاپلر ایریا ہوئی ہے ٹھیک ہے پریشنٹ 6 کے اندر بھی بہت سارے گھر بن چکے ہیں ایٹ کے اندر بھی بہت سارے گھر بن چکے ہیں پھر آپ کا بہریہ ہائٹس آگیا گے اور اچھ کو پوزیشن ملا وہاں پہ بھی کوئی چالیس فیملی تقریباً موو ہو چکی ہیں مزید آہستہ آہیں گی پریشنٹ پھر سیمن آ جاتا ہے ایک ہزار گز کے پلوٹ ہے وہاں پہ بھی تقریباً کوئی ہمیں دس سے بارہ گھر ایسے ہیں جو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کمپلیشن کے قریباً ٹھیک ہے اس کے علاوہ 10 اے 11 ہے آپ کا اس ٹائم فولی اکپائیڈ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ فیملی آ چکی ہیں 11 بی 10 بی علی بلوک یہ آپ کا ایسا ایریا ہے جو اس ٹائم سب سے پابلرڈ ایریا ہے بہریہ ٹون کراچی کے اندر پریشنٹ 1 اور 2 کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر ہمیں بادی دیکھنے کو ملتی اُسی جگہ پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنی جس جگہ پہ بادی ہوگی جتنا وہ جگہ رش والا ایریا ہوگا جتنا پاپلر ایریا ہوگا تو اس جگہ پہ کمرشل کی زیادہ ویلی ہوگی کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس ٹائم اگر ہم گرانڈ فلور جا کے وہ سپورٹ سٹی کی طرف بنا لیں جہاں پہ بھی کچھ ہے ہی نہیں اتنے لوگ نہیں ہیں تو اس کی بنسبت اس جگہ پہ زیادہ چیز بیسٹ اپر چیز کرنا جہاں پہ اس ٹائم آبادی ہے کیونکہ آبادی ہوگی تو آپ کا کام چلے گا جی بیور جیسے میں دیکھا آپ نے علی بھائی نے آپ کو فلیڈ بتایا تو تھوڑا سا میں یہاں پہ اس وقت آپ جناہ کے اوپر چیک کرتے ہیں یا میڈوے اے یا میڈوے بی یا لیولٹی کمرشل جو پروژیک اس وقت بن چکے ہیں اور جن کا پوزائشن مل چکے ہیں آپ آگ کے ویزر کرتے ہیں کوئی بھی گرانڈ فلور آپ کو کو خالد دیکھنے کو نہیں ملے گا سب بھی پیک ہیں سب سے بڑی بازی ہے جیسے بھی کیونکہ جو بھی بلدیں گے جو بھی بن رہی ہوتی ہے اس کا گرانڈ فلور ہمیشہ اس کے ٹائم سے پہلے ہی بلڈر ڈیلیور کر دیتا ہے کیونکہ جن لوگوں کی پیمنٹ کمپلیٹ ہوتے جاتی ہے بلڈر ان کو اس کا پوزائشن دیتا جاتا ہے تو وہ اس وقت فلی اوپرشنل ہے اور جو بھی ویورٹ لیتا ہے جو بھی اس کا ٹائمینٹ آتا ہے تریبا کوئی تین سال سے چار سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو مزید آپ اس کے متعلق جسان ویورڈر انداری آپ کو ہمیں چانس تیل مل رہی ہے جو کے لیبرڈی کمرشل کے اوپر مل رہی ہے لیبرڈی پاگر جنسیا اور اس کا اونسہ لڈر کام بھی ہو رہا ہے وہ بہت ہی پرائیم لڈر کسن ہے پرانٹ کے اوپر بہت بڑا پارک بیک کے اوپر پارک بیسمنٹ کا کام مانشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ اس کا گرون فلور کا کام شروع ہونا ہے تو ابھی بھی اس پوریوں کا اندر مرجنگ رہا ہوئے اور اس کے اندر آپ مرجنگ بھی خواستے ہیں اگر آپ پاس آوڈا بھونٹے کی خائل دیں یا کوئی آپ اپنا پلار جو پڑھا ہے جس کے آپ کو کچھ ریٹرن نہیں مل رہا ہے آپ اس کی مارکٹ ویلیو لگوائیں اسی مارکٹ ویلیو کے ذریعے انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے تو آپ ابھی بھی اپنا اس میں اندر گرون فلور بک کروا سکتے ہیں تو مزید کوئی بھی آپ کی چوریز ہے یا آپ حکم کروانا چاہتے ہیں یا آپ کی بیٹھ مطلعشی کے مطلعش کسی قسم کی چوریز ہے آپ ان نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اللہ حافظ